اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روبین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فرائیوٹیک جس میں کہ ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور مستقبل میں بناتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو تو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گری کا ڈی سی انورٹر ائر کنڈیشنر ہے جو کہ ورٹیکل فلور سٹینڈنگ ہے تو اس کے ایرر کورڈ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہے ایف سی ایرر کورڈ دوستو یہ ہے سی ٹیمپریچر سکسٹین اور یہ ہے روم ٹیمپریچر ٹوانٹی ٹو اور یہ دیکھیں یہ آگیا ایرر کورڈ ایف سی اور آج ہم اسی ایرر کورڈ کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جب بھی آپ کے ڈی سی انورٹر ائر کنڈیشنر کے ڈسپلی پر ایف سی ایرر کورڈ آجائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈور میں مسئلہ ہے یا تو وہ ٹھیک سے چلنی رہا یا پھر جام ہے تو اس کو فکس کرنے کے لیے آپ کو اس کے میکنزم کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور دیکھیں یہ رہا ہے اس کا میکنزم دیکھیں یہ ڈور دو جسوں میں ہوتا ہے ایک بیک سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ ہے اس کی اور یہ ایک فرنڈ سائیڈ ہے جو کہ پہلے سے میں نے فکس کر دی ہوئی ہے تو اگر آپ نے اس کو فکس کرنا ہے تو دیکھیں یہ پورا ہے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ اس کی فٹنگ ہے اس کے اوپر کنیکٹرز ہیں پائرز ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی اپنی پوزیشنز ہیں دیکھیں یہ بیک کی یہ فرنڈ کی لاؤکس ہیں یہاں پہ ان لاؤکس کو آپ نے ترتیب کے ساتھ بٹھانا ہے پھر یہ دیکھیں یہ اس کے برش تیٹس ہیں تو ان کو بھی بلکل صاف ہونا چاہیے اور اپنی پوزیشن پہ ہونا چاہیے ان میں کوئی ٹیڑا ہو جائے گا تو یہ پھر بھی کام نہیں صحیح کرے گا آپ کا دور تو اس لئے ان کو بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں ان کو گندہ نہیں ہونا چاہیے اگر گندہ ہیں تو صاف کر دیں یہ دیکھیں جی یہ اس کا ایک سینسر ہے میکنیٹک سینسر اس کے بیک سیٹ سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح دیکھتا ہے یہ پلس بناتا ہے تو اس کو بھی صاف ہونا چاہیے اور بلکل پرپر ہونا چاہیے یہ اس کے کنیکٹرز ہیں تو سارے کنیکٹرز کو اپنی اپنی جگہ فکس کر دیں پرپرلی کوئی لوز نہیں ہونا چاہیے اگر لوز کنیکشن بھی ہوگا تو پھر بھی یہ مسئلہ کرے گا اس لئے ان کو سب کو پرپرلی کنیکٹ کر لیں تاکہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس کے نیچے ایک موٹر ہوتی ہے کافی ہیوی موٹر ہے اس کی اجسمنٹ بھی دیکھنی ہوگی اور اس کے ساتھ ایک سوچ ہے اس کو بھی آپ نے جب آپ اسیمبل اور ڈیسیمبل کر رہے ہیں تو اس وقت اس کو بہت تیار سے کھولیں اور بہت تیار سے فٹ کریں جب پرپرلی آپ نے سب کچھ فکس کر دیا ہے اسیمبل کر دیا ہے تو اس کے باوجود بھی اگر یہ ایرر ایسی ایرر کورڈ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پی سی بھی ہے سرکٹ ہے اس میں مسئلہ ہے یہاں تو وہ ریپیئر ہوگا اور یہاں پھر چینج ہوگا یہ دیکھیں دوستو اب یہ ہم نے اسیمبلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری اور دیکھیں یہ بہترین کام کر رہا ہے ابھی تو اس نے اپنے فنکشنز بلکل سٹارٹ کر دی ہیں اور یہ دیکھیں اس کا دور بھی جو ہے وہ اسونگ کر رہا ہے اور بہت اچھا کام کر رہا تھا اور اس کے بعد اس میں مسئلہ نہیں آیا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ نے انجوئی کی ہوگی اور بہت کچھ سیکھا ہوگا تو دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ